میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ہسپیٹل میں میں اتنے سالوں سے نوکری کر رہی تھی اسی ہسپیٹل میں ایک رات میرے ساتھ کچھ اتنا خوفناک ہوگا جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھولانی پاؤں گی تو یہ بات ہے دلی شہر کے سب سے پرانے اسپتال کی تیس ہزاری میں ستھت سینٹ سٹیفن اسپتال کی چھینسو بیڈ اور پانچ منجلہ عمارت والے اس اسپتال کا نرمان ہوا تھا سن اٹھارہ سو پچیاسی میں یعنی کی آج سے لگ بھگ ایک سو چالیس سال پہلے لیکن جس گھٹنا کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سال انیس سو ننیانوے کی آج کی تاریخ میں یہ اسپتال اچھا دیکھتا ہے لیکن اس سمیں اسپتال کے حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے اسی کے چلتے اسپتال کا سب سے اوپری فلور یعنی کی پانچوہ فلور مہرمت اور رینویشن کے کام کی وجہ سے کافی سمیں سے بند تھا وہاں کوئی نہیں آتا جاتا تھا پانچوہ فلور پر جانے والے سب ہی راستے جیسے کی سیڈیاں اور لفٹ دونوں ہی بند کر دیے گئے تھے اب ہوتا یہ ہے کہ 32 سال کی سومیا نام کی ایک نرس ایک مہینے کی لمبی چھٹی کے بعد اپنی ڈیوٹی پر واپس آتی ہے دسمبر کے مہینے اور ڈلی کی کڑکڑاتی ٹھنڈ چاروں طرف کورا دھندی دھند اندھیری کالی رات میں سومیا کورے سے بھیگے بال سردی سے ہو چکی گلابی ناک ٹھٹھرتے ہوت اور کپ کپ آتے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ اسپتال کی بیلڈنگ میں پرویش کرتی ہے اور ایک لمبے سے کوریڈور سے گزرتے ہوئے لفٹ میں پہنچتی ہے سومیا کی ڈیوٹی آج فورت فلور پر ہے تو وہ چار نمبر کا بٹن دباتی ہے اور لفٹ دھیرے دھیرے اوپر جانے لگتی ہے لفٹ کافی پرانی ہے تو اس کے لوہے اور مشینری کی ترہ ترہ کی آوازیں آتی ہیں آنے والے سنکٹ سے انجان سومیا کھوٹی میں سمٹی گھڑی ہے چوتھے فلور پر لفٹ کھلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک سونسان پڑا لمبا سا گلی آرہا ہے جس میں کچھ لائٹس جل بوجھ رہی ہیں کہنے کو تو فورت فلور چالو ہے اور دن میں کافی چہل پہل بھی رہتی ہے لیکن ابھی دیکھنے میں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہاں سالوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا سومیا لفٹ سے نکل کر جیسے ہی جانے کو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ لفٹ نیچے جانے کی جگہ اوپر پانچوے فلور پر جانے لگتی ہے یہ دیکھتے ہی سومیا تھوڑا رکسہ جاتی ہے اور سوچیں لگتی ہے کہ پانچوہ فلور تو کافی سمیں سے بند ہے تو لفٹ چوتھے فلور کے اوپر نہیں جاتی بلکہ وہیں سے واپس نیچے چلی جاتی ہے لیکن آج ایسا نہیں ہوا لفٹ نیچے جانے کی جگہ اوپر جانے لگتی ہے سومیا ماتے پر شکن لیے مڑتی اور پیشنٹ روم کو جانے لگتی ہے پر پیشنٹ روم میں پروش کرنے سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر سے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شاید کہیں یہ اس کے من کا بھرم تو نہیں لیکن لفٹ تو پانچوے فلور تک پہنچ چکی ہے یہ دیکھ سومیا تھوڑا سمنجس میں پڑ جاتی ہے کہ آخر مانجرہ کیا ہے کہیں پانچوے فلور سچ میں چالو تو نہیں ہو گیا ہے کیونکہ وہ ایک مہینے کی چھٹی پر تھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ اسی بیچ پانچوے منزل کی مرمت کا کام بورا ہو گیا ہو بس اسی شک کو دور کرنے کے لیے سومیا ورک ڈیس پہ رکھے انڈر کام ٹیلی فون سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگتی ہے جیسے ہی وہ ریسیور کو اپنے کان سے لگاتی ہے تب ہی بیچے سے اسے کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے سومیا سے ہمسا جاتی ہے اور چھوکتے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اس کا آدھا شریر بیٹ سے نیچے لٹکا ہوا ہے اور باقی کا آدھا شریر بیٹ پر ہی ہے لیکن اس کا چہرہ دیکھنی رہا ہے اس کی میچور اور بھاری کپ کپ آتی آواز سے سنائی پڑتا ہے کہ یہ جرور کوئی بھوڑا مریج ہے جو مدد کی گوہار لگا رہا ہے سومیا ترند فون کو نیچے رکھتی ہے ستر بہتر سال کا بھوڑا مریج پسینے پسینے ہے ایک انجانڈر اس کی جھوریدار ہلکی سفید گیلی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہے بھوڑا مریج تھر تھر آتے ہوئے اپنے چہرے کو چادر کے نیچے ایسے چھپاتا ہے جیسے کی اسے کسی چیز کا بہہ ہو اس سے پہلے کی سومیا کو سمجھ پائے بھوڑا مریج گبرائی ہو اسی آواز میں بولتا ہے وہ مجھے مار ڈالے گی وہ ہم سب کو مار ڈالے گی سومیا ہڑ بڑا کر پوچھتی ہے کہ کون مار ڈالے گی لیکن بھوڑا کوئی جواب نہیں دیتا بس بڑ بڑاتا رہتا ہے سومیا کے کئی بار پوچھنے پر بھوڑا مریج چہرہ چادر سے نکالے بینائی دھیرے سے چھت کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولتا ہے وہ وہ مجھے مار ڈالے گی سومیا تھوڑا اور گھبرا جاتی ہے اس کا دل تیز گھتی سے دھڑکنے لگتا ہے لیکن حمد کر کے دھیرے دھیرے وہ اپنی گردن اوپر کی طرف کو موڑنے لگتی ہے اور جو وہ دیکھتی ہے اسے دیکھتے ہی اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوتا لیکن یہ کیا سومیا کا ڈر ہسی میں پریورتت ہو جاتا ہے وہ جور جور سے ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے کیا انکل آپ بھی نہ ایک چھپکلی کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے آپ نے تو مجھے بھی ڈھرا دیا سومیا راہت کی سانس لیتی ہے لیکن سومیا نوٹس کرتی ہے کہ بڑا مریج تو ابھی بھی ڈھرا ہوا ہے سومیا گمبیرتا سے بڑے مریج کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ انکل کوئی بات نہیں انکل کوئی بات نہیں آپ چھپکلی سے اتنا کیوں ڈھر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دبیت کچھ زیادہ ہی خراب ہے آپ کو اتران دوائی کھانے کی ضرورت ہے اتنا کہہ کر سومیا مریج کو سیدھا بٹھاتی ہے اور ایک پانی بڑا گلاس بڑے مریج کے ہاتھ میں دھما کر سائٹ ٹیبل پہ رکھی ہوئی کچھ دوائیوں میں اپنا ہاتھ ٹھولتی ہے اور دوائی نکالتے ہوئے نوٹس کرتی ہے بڑے مریج کا ہاتھ کھانپ رہا ہے گلاس میں اسے پانی چھلا کر رہا ہے بڑا مریج چھت کی طرف دیکھ کچھ کچھ بڑھڑا ہو رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جور جور سے چیخنے چھلنے لگتا ہے اور اشارہ کر کے پھر سے بولنے لگتا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے گی وہ سب کو کھا جائے گی سومیا دیکھتی ہے کہ وہاں چھپکلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سومیا کو لگتا ہے کہ بڑے مریج کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے سومیا پھر سے بڑے مریج کو سمجھاتی ہے اور مریج کو دوائی کھلا کر سلحہ دیتی ہے اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب ہی مریج کی دیکھ بھال میں لگ جاتی ہے وہ کام میں اتنا ایویس ہو جاتی ہے کہ وہ بھولی جاتی ہے کہ اسے کہیں کچھ کال بھی کرنا تھا اینیویز رات کے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے کام سے تھک کر چور سومیا اب اپنی ڈسک پر بیٹھی ریجسٹر میں کچھ لکھت پڑت کا کام کرنے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے اور لکھنے میں بھی اس سومیا بینہ یہ دیکھے کہ کہاں سے کال آ رہا ہے ایسے ہی گیجولی فون کان پہ لگا کر ہیلو ہیلو کرتی ہے لیکن جب دوسری طرف سے کوئی کچھ نہیں بولتا تو وہ ٹیلی فون سکرین میں دیکھتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ کال پانچے فلور کے کسی وارڈ سے آ رہا ہے یہ دیکھ سومیا کا گلہ سوک جاتا ہے وہ چھوک جاتی ہے اور گھبرا کر ترند فون بند کر دیتی ہے وہ پھر سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ پانچے فلور سے کال کیوں آ رہا تھا کیسے آ رہا تھا اور سب سے امپورٹنٹ کی کر کون رہا تھا یہ سارے سوال اس کے لئے جنتہ کا وشہ بن جاتے ہیں پانچویں منزل چالو ہوئی یا نہیں اس شک کو کنفارم کرنے کے لیے سومیا ایک بار پھر سے اپنے کسی ساتھی کو دو بار کال کرتی ہے گھنٹی جاتی ہے لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا ہے سومیا اس سب کو نظر انداز کر پھر سے اپنے کام میں جھوٹ جاتی ہے لیکن بیچ بیچ میں نہ جاتے ہوئے بھی اس کا دھیان فون پر چلا ہی جاتا ہے کہ کہیں فون پھر سے نہ بچ جائے لیکن اگر کال آئے بھی تو وہ جائے اسپطال میں کہیں سے بھی آئے لیکن پانچویں فلور سے نہ آئے رات کے لگ بھگ ایک بچ چکے ہیں کہیں سے بھی کوئی بھی کال نہیں آیا تو اب نیند سومیا کی پلکوں پر دستک دیتی ہے اور وہ کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں موننے لگتی ہے سومیا کو سوئے تھوڑی دیر بھی نہیں ہوتی کہ تب ہی اچانک فون کے گھنٹی کی آواز شانت کمرے میں گونجنے لگتی ہے سومیا فون کی گھنٹی کی آواز سنتے ہی ہڑھ بڑھا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کال پانچویں فلور سے ہی آ رہا ہوتا ہے سومیا کی سٹی پٹی گل ہو جاتی ہے لیکن سومیا یہاں تھوڑا ٹھہرتی ہے اور دماغ پر جھوڑ دیتی ہے کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے لفٹ کو پانچویں فلور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا تو جاہیر ہے کہ پانچویں منزل چالو ہو گئی ہوگی تو ایسا انمان لگا کر سومیا کال اٹھا لیتی ہے اور سومیا کے ہیلو بولتے ہی ادھر سے ایک بھوڑی مردانہ آواز میں کوئی بولتا ہے کہ سومیا کو سوچتی ہے اور ترن جواب دیتی ہے جی ہیلو ہاں جی انکل میں بول رہی ہوں سومیا چوتھی منزل سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میڈم جی میں پانچویں منزل جنرل وارڈ سے بات کر رہا ہوں مجھے دوائی کھانی ہے اور یہاں پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے میں اٹھے نہیں سکتا میرے پیر میں چھوٹ لگی ہے بڑی گریپہ ہوگی اگر آپ ایک کلاس پانی دے دیں گی تو پیر میں بہت درد ہو رہا ہے جی انکل جرور میں ابھی آتی ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پانچویں منزل کب چال ہوئی ارے میڈم جی کیسی بات کر رہی ہو یہ بات تو آپ کو بتاؤنی چی ہے سٹاف آپ ہو یا میں نئی آئی ہو کیا اسپتال میں آپ میری کسی سینئر ڈاکٹر سے بات کر آئیے ارے نہیں انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو ایسی پوچھ رہی تھی آپ جرہ رکھئے میں ابھی آتی ہوں جلدی آؤ سومیا کچھ سوچتے کال کٹ کر دیتی ہے اسے پورا وشواس ہو گیا ہے کہ پانچویں فلور چال ہو ہے وہ کانفیڈنٹ قدموں کے ساتھ لفٹ کی اور بڑھنا شروع کرتی ہے ہائی ہیل والی جھوٹیوں کی آواز پورے کوریڈور میں گونجتی ہے سومیا لفٹ کے اندر پہنچتی ہے اور پانچویں فلور کا بٹن دباتی ہے لفٹ کسی کھٹارا بس کی طرح آواز کرتے ہوئے اوپر اپنی منزل پر پہنچتی ہے اور جیسے ہی دروازے کھلتے ہیں سومیا دیکھتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ پانچویں منزل کا گلیارہ تو چوتھی منزل سے بھی کئی زیادہ چمک رہا ہے بہترین لائٹنگ اور ایک نمبر ٹائلز اور دیوارے اتنی سندر کی لگتا ابھی بول اٹھیں گی یہ نظارہ دیکھ سومیا کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے فل کانفیڈنس کے ساتھ سومیا پیشنٹ روم میں دھیرے سے انٹری لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اندر کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے ایک دم نیٹ این کلین نیولی فنڈشڈ پیشنٹ روم سچ میں بہت ہی سندر دیکھ رہا ہے تب ہی تھوڑی دوری پر ایک مریج دروازے کی طرف پیٹ کرے بیٹ پر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے سومیا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی ہے آرے تم آ گئی چلو شکر ہے بھگوان کا کوئی تو آیا اب جرا جلدی سے مجھے پانی اور دوائی پکڑا دو میرے پیر بہت درد کر رہے ہیں جی انکل میں ابھی لائی آپ ہی نے کیا تھا نا کل ہاں بیٹا میں نے ہی کیا تھا اور سومیا جیسے ہی ڈیسٹ سے پانی کا گلاس اور جگ اٹھاتی ہے تب ہی وہ کچھ نوٹس کرتی ہے جس سے اس کے پہروں تلے جمین کھسک جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ٹیلی فون ڈیسٹ اور پیشنٹ کا بیڈ کے بیچ میں دوری لگ بگ بیس قدم کی ہے اور بھوڑے مریج نے تو کہا تھا کہ پہر میں چھوٹ لگی ہونے کے قارن وہ اٹھ نہیں سکتا تو پھر اس نے کال کیسے کیا سومیا کو شک ہوتا ہے خطرے کا احساس ہوتا ہے سومیا کی مسکان بھینکر در میں پریورتت ہو جاتی ہے اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ دل میں لانے لگتے ہیں سومیا پیشنٹ روم میں چاروں طرف نظر گھوماتی ہے اور دیکھتی ہے کہ روم میں قریبن تیرہ سے چودہ پیشنٹس چادہ روڑے سو رہے ہیں پر چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا سومیا کو اب پورا شک ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے سومیا ایک اور قدم آگے بڑھانے سے پہلے بھوڑے سے ایک بار پھر سے پوچھتی ہے انکل کال آپ نہیں کیا تھا نا یہ سن بھوڑا غصے میں جواب دیتا ہے ارے اتنا کیسا حوال جواب کر رہی ہو پانی دونا جلدی بھوڑا رونے لگتا ہے بھوڑے کو ایسا درد میں روتا دڑپتا دیکھ سومیا کے فرض والے قدم رکھ نہیں پاتے اور وہ گلاس اور جگ لے کر بیٹ کی طرف سہمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے بھوڑا ہاتھ میں دوائی لیے پانی کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ سومیا اس کے پیچھے سے جا رہی ہے تو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی سومیا پیچھے سے ہی بھوڑے کو بانی بھرا گلاس پکڑاتی ہے بھوڑا دوائی کھاتا ہے اور پورا گلاس ایک بار میں گھٹک جاتا ہے اور سومیا کو کہتا ہے کیا اور چھائی ہے سومیا پیچھے سے ہی ہاتھ کو آگے بڑھا کر بڑی مشکل سے گلاس میں بانی ڈالنے شروع کرتی ہے گلاس دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے اور تب ہی سومیا دیکھتی ہے کہ باقی سارے مریج بیٹ پر پڑے پڑے ہی پانی 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 کرنے لگتے ہیں سومیا کچھ سمجھ نہیں پاتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے اور جیسے ہی سومیا پانی بھرتے ہوئے گلاس پر نظر مارتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جگ میں پانی کی جگہ کھولتا ہوئا کھون نکلنے لگتا ہے پانی کی دھارہ کھون کی دھارہ میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ دیکھتے ہی سومیا کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کپ کپ آنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گلاس خون سے بھڑ جاتا ہے اور خون گلاس سے باہر نکلنے لگتا ہے سومیا کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے وہ فریز ہو جاتی ہے لیکن جھور کا جھٹکا تو اسے تب لگتا ہے جب وہ بھورا خون کو پیتے ہوئے سومیا کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے سومیا دیکھتی ہے کہ یہ مریج اور کوئی نہیں بلکہ چوتھی منزل والا وہی بھوڑا ہے جو چپ کلی سے ڈر رہا تھا اس کے آگے کی کہانی میں کیا ہوا یہ ہم جانیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نیکسٹ اپیسوڈ کے لئے کتنا اتصک ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بžیوڈیو میں